بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم ربش رہ لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم باللسانی یفقہو قولی انیس اپریل دو ادار پندرہ بھائی میرا تو تجربہ یہ نہیں ہے میرا ایکسپینس یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ کہ لوگ اپنی انکم سے اپنے خرچ بڑھائے رہتے ہیں انکم کے حساب سے خرچ نہیں کرتے پاورٹی میں نے دیکھ ایک ریٹیو ٹرم ہے ریٹیو ٹرم یہ اگر آپ اپنے خرچ کو ہوتے ہی رکھے اتنا کہ آپ نے آپ کے آن نہیں ہو لی تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا میں ایک قصہ بتاتا ہوں میں جب وادگر میں تھا تو ایک صاحب سے مجھ سے ملتے تھے تو ان کو ایک جاب ملا یہ بہت پہلے کی بات ہے اس وقت ان کے جاب میں ان کو ٹری ہنڈرڈ پر مد پرسہ ملتا تھا ٹری ہنڈرڈ پر مد پرسہ ملتا تھا ٹری ہنڈرڈ پر مد تو میں نے اس کو مشروع دیا کہ آپ آپ مندی کو آتا سمجھیں آپ سمجھیں کہ آپ کو ڈیرہ سو روپہ مل رہا ہے اسی کو اپنا خرچ چلائیں اور ڈیرہ سو روپہ آپ سیونگ میں رکھیں تو بات کو تو اس پر عمل کیا انہوں نے تو یہ بہت پہلے کی بات ہے اس وقت ٹری ہنڈرڈ میں بڑی رقم ہوتی تھی تو اتنا سیونگ کر لیا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا بزر شروع کیا اس کے بعد اور کافی کمائی کی انہوں نے تو لوگ اپنے خرچ کو بنایا رہتے ہیں آمندیک حساب سے خرچ نہیں کرتے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ہم ہمیں پرابلم ہے دیکھیں ہر پرابلم جو ہے کسی اپنی کسی اپنی کمی اپنی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے میرا تجربت نہیں ہے میں بھی اسی دنیا میں جیتا ہوں اسی دنیا میں مجھے بھی ترہ ترہ کی حالات پیش آئے ہیں تو ہمیشہ میں یہی پایا ہے کہ میری کمی ہے جو پرابلم بن جاتی میری اپنی غلطی ہے جو پرابلم بن جاتی اگر میں اپنے اپنے آپ کو منٹ کرنا سکھ لوں تو کوئی پرابلم پرابلم نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاورٹی کوئی کوئی ایٹرنل حالت نہیں ہے ایٹرنل حالت نہیں پاورٹی ہے آج آدمی غریب ہے کامیر ہے بلدت رہتا ہے جیسے ہمارے آفیس میں ایک صاحب کام کرتے تھے کچھ سال پہلے کی بات ہے تو وہ اوپر سے چھت پر سے گر پڑے اور وہ سخت چھوٹا ہے کہ مر گئے وہ ان کے بچے تھے تو ہم سب لوگ بہت پریشان تھے کہ بچے چھوڑ کر ان کا ڈت ہوگی کیا ہوگا آج وہ کے بچے جو ہے ہیرو بنے ہوئی یعنی باپ کی ڈت سے انتر ہے کہ انسینٹیو آئے انسینٹیو کہ ہمیں کرنا ہے ہمیں کرنا ہے ہمیں کرنا ہے باپ کے دمانے میں وہ ایک چھوٹے سے رینٹر گھر میں رہتے تھے آج وہ اپنا گھر خرید دیا انہوں نے اور سب کمار ہیں اور سب چھے آرام کر رہے ہیں یہ پاورٹی کوئی کوئی ایسی چیزی ایٹرنلی باقی رہے آج ایسی حالت ہے کل دوسری حالت ہے تو پاورٹی کو میں لیتا ہوں انسینٹیو کو ہم نے لیکن لوگ لوگ جو پاورٹی کو بس برائی کے روحے بتاتے ہیں لوگوں کو وہی سب سے بڑا یعنی ریسپانسبل ہیں اس کے آپ ان کو انسینٹیو بڑھائیے ان کے اندر ان کے کہہے کہ تم منت کرو پڑھو تو اپنی زندگی میں بہت میں نے دیکھا لوگوں کو کہ کل وہ غریب تھے آج عبیر ہو گئے کل کوئی پاس کچھ نہیں تھا آج ان پاس سب کچھ ہے تو پاورٹی کوئی ایٹرنل حالت نہیں ہے کہ جو پاورٹی میں پیدا ہوا تو بس زندگی میں اس کی مقدر ہے کہ پاورٹی میں رہے یہ اس تھیاری سے میں ایگری نہیں کرتا موسیقی موسیقی